بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ رہ گئے جن لوگوں کے نام آئے ان کو بہت بہت مبارک بات اور جو رہ گئے ان کے لیے یہی کہ بیٹر لک نیکس ٹائم اور انشاءاللہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو ضرور آپ لوگ بھی جائیں گے آج جن خبروں کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس میں کچھ بین الاقوامی اہمیت کی حامل خبریں ہیں اور کچھ قومی اہمیت کی لیکن دو چار مضامین ایسے بھی ہیں جن میں آپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان کی معاملات میں وہ تب دلی جس کی ہم توقع رکھ رہے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن وہ کس طرح سے ہے یہ جانیں گے اپنے پینل سے اور پینل کا تعرف آپ سے قرائے دیتے ہیں جناب صحافی رہے اس کے بعد وہ سیاستدان بنے پھر تجدیہ کار تو بہت سارے تڑکے ہیں ان کے پاس عظیم چوزی صاحب سب سے پہلے تشریف فرما ہے سائمہ شبیر صاحبہ جو کہ خاتون صحافی تو ہے تجدیہ کار بھی ہیں انہوں نے بہت اچھے ایزاروں کے ساتھ کام کر رکھا ہے تیسرے انیلسٹ آج کے ہمارے زاہد فاروق ملک صاحب ہیں بیسیکلی یہ خبارات کے حوالے سے بہت ساری انٹرنیشنل جو کبرجز ہیں یہ وہاں جاتے رہتے ہیں اور بہت ساری ایمنٹرین میں خود کبر کر رکھے ہیں اور کارٹون کے لیے ہمارے پاس مظر شہزاد صاحب ہیں جو اپنی شرارتی لکیروں کے ذریعے ہمارے دل کو گدگداتے بھی ہیں اور بعض ایسے تند کے نشتر بھی چلاتے ہیں کہ جس سے مسائل کے ادراک کے حوالے سے ان کی اہمیت اجاگر ہو سکے تو بڑھتے ہیں اپنی خبروں کی جانب سب سے پہلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنمہ دنیا سے اور دنیا کی آج کی لیڈ سٹوری ہے سلامتی کونسل چین نے بھارتی عظائم ناکام بنا دیئے مولانا مسعود عظر کو عالمی دہشت گردوں کی فیرست میں شامل کرانے کی قرارداد چوتھی بار بھی رکوا دی چوتھی بار ہوئی یہ ان کی سالش پھر ناکام ہو گئی دوہزار ایک میں سلامتی کونسل نے جیش محمد پر پابندی لگائی تھی لیکن مسعود عظر پر کسی قسم کا کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی بھارت نے سپرائز فروری کو امریکہ پرانس برطانیہ کے ذریعے سلامتی کونسل میں قرارداد دینے کی کوشش کی جسے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چین نے بیٹو کر دیا اور چین نے یہ کہا کہ پہلے حقائق سامنے لائی ہے اگر آپ کے پاس حقائق موجود ہیں اس واقعے کے حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ حقائق دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں دہشتگردی کے خاتفے کے لیے پوری دنیا دہشتگردی کا خاتفہ چاہتی ہے اور پاکستان تو خود دہشتگردی کا شکار آ اور پاکستان سے زیادہ بہتر کون یہ چاہتا ہے کہ دہشتگردی کا خاتفہ ہو یہ چوتھی دفعہ انڈیا نے اس طرح کی قرارداد پیش کروانے کی کونٹس کی گئی لیکن چونکہ وہ خود سلامتی کونسٹر کا مستقل ممبر نہیں ہے خود تو وہ لانی اس کی خواہش بہت ہے اس کی خواہش بہت ہے اور اس کی خواہش کا نتیجے میں یہ تو نائنٹیز سے وہ خواہش دے کے چلے چلے آ رہے ہیں یہ بھی پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی انشاءاللہ یہ ہوگی اور اگر ہوگی تو پھر مسلم ممالک میں سے بھی کوئی ذمہ دار مسلم ملک اس کا رکن بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کا امکان ہے کہ اگر بھارت بنے گا پاکستان بھی بنے گا یہ جو سلسلہ ہے بھارت کی جانب سے کہ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی تنظیموں کو دہشتگرد قرار دے دیا جائے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جہاں تھی یہ ممکن ہے وہاں تو یہ ہو گیا لیکن جن افراد کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان پر الزام لگا کر خامخا ان کو دہشتگرد قرار دلوانا یہ بھی ایک غیر بناسب سی صورتحال ہے اور اب جب بھارت ذمہ داری ہم پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا فلوامہ کی تو ان کے اندر سے لوگ تھے ان کے اپنے لوگ انہوں نے گھنسار کیے ایک نہیں کیا پہلے ایک کو کیا پہ دوسرے کو کیا یہ تو ہر آپ اگر سمجھوتا ہے ایکسپریس کو دیکھ لیں تک بھی آپ کو ان کے اپنے لوگ ملیں گے دیکھیں ایسی ضمن بات سمجھوتا ایکسپریس کی کر لیں وہ پاکستان کی ایک خاتون جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ میرا والد وہاں زندہ جلا نہیں تھا وہ زندہ ہے اور بھارت کی اور وہ اپنے والد کی واپسی کا مطالبہ بیتا رہی ہے بھارت کا رویہ تو یہ ہے ہم نے تو کل پر سب بھی ان کا ایک شخص واپس کیا بغیر کوئی بڑا اعلان کیا ہے خاموشی کے ساتھ واپس کر دیا کہ اس کی قیت پوری ہو گئی اس کو لے جائے بھارت اپنی ہر دربی پر قائم ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ دنیا کامن تیہ و بالا ہو ایک بڑی جنگ ہو اور اس جنگ میں سے صرف مودی جیت جائے صرف مودی جیت جائے لیکن یہ کیسے ممکن ہے اس کے لئے تو پھر مودی صاحب اکیلے ہی رہ جائیں گے بھارت میں اس سے پہلے کہ میں صاحبہ شبیف صاحبہ کی طرف بڑھوں اسی خبر کے حوالے سے ایک اور خبر کا انتخاب بھی ہم نے کر رکھا ہے جس کو ہم اس کے ساتھ پڑے دیتا ہوں پرنٹ پیش پہ جنگ کے خبر ہے جی کالدم تنظیموں کو غیر مسلح نوکریاں قومی دارے میں لائے جائے گا تین نکاتی حکمت عملی تو معاملات جو ہیں اب سنجیدگی کے ساتھ لیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے صاحبہ شبیف صاحبہ یہ جو رات کو چونکہ ٹائم کا فرق ہے جہاں پہ یہ قرارداد پیش ہوئی آپ کے خیال میں بھارت کو یہ اندازت تھا کہ یہ قرارداد اس مرتبہ پھر رکھ جائے گی یا وہ سوچ رہے سے کس دفعہ ہو جائے گی دیکھیں میرے خال میں جتنی دفعہ بھی وہ یہ قرارداد پیش کرتے ہیں وہ تو بڑے پوزیٹیو مائنسٹ کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس میں چین کا جو ذمہ دارانہ رویہ ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چین نے اس پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل سٹان لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی جو ویڈیو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ شواہد پہلے مہیا کیجئے اور شواہد بھی اس طرح سے نہیں کہ کسی ایک فرد کے اوپر یا کسی ایک بیس کر کے کسی ایک فرد یا کسی ایک قوم کے اوپر آپ الزام لگائیں اور سپیسیفکری لگائیں بلکہ جو بھی قانون اس ضمن میں بنے وہ ساری اقوام کے لیے اس تمام لوگوں کے اوپر یہ سر لگو ہو ایک ہی آنکھ سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے اگر چین کے جو رول ہے مسعود اذر کے حوالے سے بات ہو یا کچھ اور تنظیموں کے حوالے سے بات ہو انٹیا کی جو ریاستی دہشت جدی ہے کشمیر میں تو وہ بے رکاب ہوئی بھی ہے اس کے علاوہ کلبوشن یادف کا جو ڈوزیر ہے ہم نے پیش کیا ہے قوام متحدہ میں وہ بلوچستان میں جس طرح سے وہ تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہے چاہے ہزارہ کمیونٹی پر اٹیکس ہوں یا مختلف جگہ پر اٹیکس ہوئے میں ہوں بلوچستان میں بہت حد تک اب یہ چیزیں کام ڈاؤن ہوئی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ کل ادم تنظیموں پر جو مسلح ان کو غیر مسلح کیا جائے گا اور ان کو معاشرے کا فال شہری بیسیکلی بنانے کی سکی ہے بیسیکلی بیل اے کے جو لوگ ہیں میں ان کو بھی انکلوٹ کرنا چاہوں گی کہ بہت بڑی تعداد میں جب ان کو رو نے ڈچ کیا ہے ان کو گھٹیا دیا ہے دھوکا دیا ہے ہیر بی آر مری کو تو اب ان کے اوپر اصلیت کھلی ہے انڈیا کی بھارت کی ڈرو ان کو بقاعدہ طور پر فنڈنگ کر رہا تھا نومبر 2018 میں چائنا کانسلیٹ تراچی پر جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی فنڈنگ ان کی تھی اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو اپنے ملک کے اندر جو جنگ چل رہی ہے یا جس طرح سے بھارت دہشت کردی ہمارے ملک میں کروا رہا ہے ایسٹرن بارڈر کے طرح کرا رہا ہے ایسٹرن بارڈر کے اوپر وہ خود فرنٹ لائن پہ ہے اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر وہ کروا رہا ہے کیا وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کر رہا ہے وہاں پر رو کے دہشت گرد رو کے جو ایجنٹس ہیں جن کو میں دہشت گردی سمجھتی ہوں وہ ہمیشہ نہیں وہ دہشت گرد ہے جب آپ کو یاد ہوگا جب ایک امریکی بمباری ہوئی تھی افغانستان میں تو اس باوم کے نتیجے میں جو لاشیں کاؤنٹ کی گئیں ان میں بھارتی اشنافت رکھنے میں تیرا فراجبہ میں موجود تھے بلکل نہیں یہی چیز میں کہنا چاہیے ہوں اچھا اب اس کے اوپر اگر یہ کہیں کہ دنیا یا اقوام متحدہ کی نظر نہیں ہے تو یہ بھارت کی خام خیالی ہے وہ جس نظر سے دیکھتا ہے وہ دنیا کو مجبور نہیں کر سکتا کہ دنیا بھی اس کو اسی نظر سے دیکھے لیکن یہاں میں کنڈیم کروں گی ان تین ممالک کے رول کو جنہوں نے یہ بھارت کے کہنے پر یہ قراردار پیش کی ہے میں نے کچھ عرصہ میرا خیال ہے فرانس پہ کچھ زیادہ منت کر رہا ہے آج کال بھارت میں صرف ایک چیز آگ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو دوزیہ رینوں نے دیا ہے مسود ازر کے حوالے سے بھی اور جیش کے حوالے سے بھی اور جو ویڈیو آئی ہے جس میں کلیم یہ بتاتے ہیں کہ جیش نے کلیم کر لیا اور اس کے بعد فورا وہ مشکوک ویڈیو ہے مشکوک ویڈیو ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں جب یہ دوہزار ساتھ کے بعد سے اور دوہزار یہ وارن ٹیرٹ کے حوالے سے جب بھی بات ہوئی ہے تو کئی دفعہ احساس ہوتا کہ انٹرنیشنل میڈیا ارگنیزیشن ہمارے پاس جو ان کے ٹیلی فونز ہیں جس میں وہ کلیم کرتے تھے رسپونسیبیلٹی ہمیں سب سے پہلے ان کا انتظار ہوتا تھا اور میں نے اکثر اوقات ان کے کلیم کو ریکارڈ بھی کیا ہے افغانستان سے اگر احسان اللہ احسان کہتا تھا جو بھی جماعت الہرار ہے جو بھی کوئی تنظیم ہو دی تھی اس کو ہم فورا ریکارڈ کرتے تھے یہ جماعتیں جب بھی کبھی کسی دہشتگردی میں ملاوث ہوتی ہیں تو ان کو تو یہ وہ اپنے آپ کو شو آف کتا ساری وہ بتانا ضروری سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے اور ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ان کا یہ طریقہ کار بالکل نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک بیانر لگا کے عادلدار کو سامنے بٹھا دے اور اس کے اوپر کہنے کہ یہ ہو گیا ہے عادلدار بھی تو ان کی اپنی کسٹیڈی میں تھا زاہر فاروق ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جب پلواما ہوا تو سب سے پہلے فرانس کی طرف سے ریاکشن آیا تو بھارت اور فرانس کے معاملات جو ہیں وہ کچھ زیادہ تیزی سے ایک دوسری تکریب آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحیم ایک تو دیکھیں جو آپ نے قراردار کے بات کی یو این کی جہاں پہ یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے دشمن کون کون ہے اور جو ڈیرھ سدی سے ہم ٹیرزم کی جنگ لڑ رہے ہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کون کون تھے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے صرف انڈیا نہیں ہے ہمارے اور بھی کافی دشمن ہیں تو سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ سے بہت ساری چیزیں ایاں ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ ان کو تھا لیکن یہ دیکھیں کہ چھبیس تاریخ کے بعد کس طرح بھارت کو ہر میدان کے اندر پسپائی اختیار کرنے پہی ہے چاہے وہ ہمارے جیب تھندروں کی کارکردگی ہو چاہے وہ ہماری پاک بحریہ کی کارکردگی ہو چاہے آپ اقوام امدھیدہ دیکھ لیں جہاں بھی آپ جائیں گے انڈیا کو بیک فور پہ جانا پڑا ہے اب میں نے سمجھتا کہ اب کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ قومی دارے میں شامل کرنا پڑے گا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے آپ سارے نہیں کر سکتے آپ سر لنکر تائگر کی دیکھ رہے ہیں آرش تائگر کی دیکھ رہے ہیں دنیا میں جانا پڑے گا بھارت کا رویہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہر حوالے سے آپ کو اس خطے میں امن کے خلاف قدم اٹھاتا ہوا ہی نظر آئے گا بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ جنگ تھے اور یہ خبر جو ہے میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ بات ہو سپر لیڈ ہے آج کی پنجاب اسمبلی حکومت اپوزیشن ایک وزیر اعلیٰ سپیکر ڈفٹی سپیکر وزراء ارکان کی تنخواہوں مرات میں کئی گناہ اضافہ بالمنٹوں میں منظور عظیم چوئی صاحب ہم تو کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے تو یہ تبدیلی ایک تو آگئی ہے کہ ہم نے اپنے الاؤنسز اور اپنی جو تنخواہیں ہیں وہ ہم نے بہت بڑھا لیئے ہیں لوگوں کے مسائل تو وہیں کے وہیں رہ گئے لیکن یہ کچھ لوگ ہیں ان کے مسائل تو حال ہو گئے آج پچھلے ٹاپک پر ایک دو ٹکرے کہہ دوں پھر اس پر بات کہہ دوں فرانس اور انڈیا کے درمیان جہازوں کی ڈیل کا معاملہ ہے اور فرانس ہی نے پاکستان کا ایتمی جو ڈی پرسیسنگ پرانٹ تھا اس کو روکا تھا یہ فرانس کی ہمارے ساتھ روایت ہے اب جہاں تک تنخواہوں کا معاملہ ہے مرات کا تعلق ہے نہ کرتے تو بہت اچھا کرتے کر لیا تو اس بات کے ذہن میں رکھیں کہ ارکانی اسیمبلی کے پاس اتنا وقت باقی نہیں بچتا اگر وہ واقعی اپنا کام کر رہے ہو کہ وہ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دے سکے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ منسٹر بن جاتے ہیں یا جب آپ اور ذمہ دار بن جاتے ہیں تو اگر آپ کسی بزنس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے علیدہ ہونا پڑتا ہے یہ روایت بھی ہے کانون بھی ہے اگر انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں اور جتنی تنخواہ پہلے تھی اکسی ہزار روپے ایک ایم پی اے کا خرچہ اکسی ہزار روپے سے بہت زیادہ ہے میں اس کی زیادہ مخالفت نہیں کرنا چاہتا لیکن چھوئے صاحب اکسی ہزار روپے صرف اکسی تو نہیں ملتا تھا نہیں وہ ٹوٹل ملتا تھا وہ ٹوٹل ملتا تھا جس میں ان کا ٹی اے ڈی اے شامل تھا اب آپ نے ان کا ٹی اے ڈی اے کی تعداد بڑھا دی ہے وہ پیسے بڑھا دی ہے ان کی بیسک تنخواہ بڑھا دی کتنی انیس یا انتیس ہزار روپے بیسک سیلری ان کو ملتی تھی اور اس پہ شاید اتنا کی ہاؤس نیٹ ملتا تھا دس ہزار روپے ٹیلی فون کے خرچے کے لیے ملتے تھے ہمارے مہاشرے میں جس طرح لوگوں کی سفارش کرنی پڑتی ہے اور جو جتنا ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں ٹیلی فون کو تو چھوڑ دیں آئے وے کو آپ چاہے نہ پلائیں تو اگلی دفعہ ووٹ ہی نہیں دیتا ان کی اپنی مجبوری ابھی ہے نہیں سیاسی مجبوری سمجھ کے نہیں اس لیے کہ یہ باقی کام نہ کریں دوسرے دو تمام طریقے تھے وہ وزیر آزم نے روک دیئے ہیں ابھی کلی ایک وزیر کی وضاحت طلب کی گئی ہے تو جب وہ کام رک گیا ہے تو پھر ان کے پاس اتنے پیسے تو ہو کہ وہ اپنے پیسے ہمیں چلا سکے اپنا گزارہ کر سکے ساہمہ شبیر صاحبہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کی دیفنیشن جو ہم ہے اور آپ پڑھ سے چلے آئے کہ لوگوں میں سے لوگوں کے لیے تو باقی لوگوں کو اس طرح سے فسیلیٹیٹ کرنے کا آغاز کب سے ہوگا تھوڑا سا میں معذرت چاہتی ہوں کہ میرے بہت قابل محترم میرے ساتھی ہیں کلیگ ہیں لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے جس وقت الیکشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہم ہورس ٹریڈین سے بچ جاتے ہیں ہر دفعہ میں چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو اکھوں روپے کیا استعمال نہیں ہوتے تو ایسے لوگ میرا نہیں خیال کہ ان کا اسی ہزار روپے میں خرچا ہوگا خواتین کے تو اسی ہزار ہزار روپے کے جوڑے بھی میں نے دیکھی ہیں جہاں تک بات ہے اچھے یہ خواتین کے اسی ہزار کے جوڑے آپ نے بڑی ہلکی آواز میں تھے ہیں اب یہ دیکھئے میں بڑی سیریز چیز کی طرف آنگا کہ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ حکومت اپوزیشن جس میں تحریک انصاف نون لیگ، بیپلز پارٹی ساری جماعتیں شامل ہیں ہم وہ طبقہ طور پر انہوں نے پیش کیا ہے منٹوں میں کیا ہے اس کی جسٹیفکیشن آپ کی نظر میں نہیں بنتی زائد فاروق ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اسی اسی ہزار کے جوڑے دیکھے اور لوگ تو اربوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں آپ کے خیال میں اس طرح کی اقدامات کس طرح کا میسج پاس آنگ کریں گے پبلک کو لوگوں کو کیا پیغام جائے گا تو اجلت میں کر رہے ہوتے ہیں تو مشکوک ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کے اوپر جس طرح آپ نے کہا کہ منٹوں سکنٹوں میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس طرح کا اتفاق رائے قومی معاملات میں بھی ہونا چاہیے اس طرح کا جو اتفاق رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایشوز ہیں بے روزگاری کا ایشو ہے پاکستان میں امرو امان کے صورتحال صحت ہے تعلیم ہے بے اتمرار چیزیں ہیں یہاں پہ اگر اس طرح کی اتحاد نظر آئے اور اسی طرح کی تیزی اور پھرتی بھی نظر آئے عظیم چاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بائیس میں گریٹ کے جو پربلیجز ہیں امینے کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئے میں نے بہت قریب سے دیکھا ایک امینے کو مجھے نظر نہیں آئے وہ پربلیجز اور جس وقت میں نے اس ساری صورتحال کا جہازہ لینے کی کوشش کی تو فوربر امینے تو وہ علاج کرانے کے لیے مارا مارا پھڑتا ہے وہ پرائیویٹلی علاج بھی نہیں کرا سکتا یہ وہ لوگ جنہوں نے قومی دھارے میں اپنا کردار ادا کیا ہو ان کو بے سرو سووانی کے عالم میں چھوڑ دیا جائے ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ آصف زردالی یا میاں نواز شریف کی طرح امیر ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سادہ سادہ لوگ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی زندگی یعشی کے ساتھ بزار تکے میری بہن نے ضرور دیکھا ہوگا اسی ازار روپے کا جوڑا کچھ خاتون کو پہنے ہوئے میں نے جس بہنے کو دیکھا بہت قریب سے دیکھا وہ تو سادہ عورت ہے جو گھر کا کام بھی کرتی ہے سیاست بھی کرتی ہے کوبی زمدی کے ذکر بھی رہی ہے نہیں وہ تو اس کو جنرلائز نہیں کریے دیکھئے میں پوری طرح اس کو جنرلائز نہیں کرے یا کسی ایک سپیسیفک ہم کیس سٹری کی بات نہیں کرتے ہم بیسیکلی بات کریں کہ اوورال ہمارا کیا سینریو دیکھیں پولیٹکس کا ہمارے یہاں پر جو سینریو ہے وہ دھکا چک پر نہیں ہے سب جو لوگ بھی وہاں پر آ رہے ہوتے سبھیوں میں بھی آ رہے ہوتے پھر اسیمبلی میں آنے کے بعد ان کے اساسا جات ابھی تک ہم انہیں کیسے کے اوپر وہ صرف نوابزادہ نصراللہ خان کے میں نے کم ہوتے ہوئے کچھ اور لوگ بھی ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں کچھ ضرور ہوں گے یہ بالکل درست بحث ہے کہ کیا استحقاق ہونا سہیے کیا مرات اور تنخواہیں ہونی چاہیے پرابلم یہ ہے کہ عظیم چوزی صاحب کا آرگومنٹ جو جس چیز پر بیس کرتا ہے کہ اگر بیوروکریٹ کو یہ یہ فسیلٹیز ملی ہے تو سیاستدان کو بھی ملنی چاہیے غالباً چوزی صاحب نے تو سیاست کو چھوڑ دیا ہے سیاست چوزی صاحب کے اندر سے نہیں گئی اس لئے سیاستدانوں کے لئے کلمہ حق ان کی زبان سے نکلا ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ دو غلطیاں مل کر ایک درست چیز کبھی بھی نہیں بنا کرتی سب کے لئے ایک سی فسیلٹیز رائیں ضرور ان کو اکامونٹیٹ کریں بیوروکریٹس کو بھی کریں جرنیلوں کو بھی کریں ججز کو بھی کریں صحافیوں کو بھی کریں لیکن عام آدمی کا مسئلہ جو ہے اس کو اگر آپ فسیلٹیٹ کریں گے تو کسی کو کسی سے کوئی شکاہت نہیں ہوگی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ سہیے گا موسیقی یو فون ایک مرتبہ پھر سے لائے سم لگاؤ آفر کیونکہ یو فون ساتھ دن یا زیادہ سے استعمال نہ کی جئی سم واپس لگانے پر بغیر کسی ری چارج کے دے رہا ہے اب تین ہزار ایس ایم ایس تین ہزار ایم بی تین ہزار یو ٹی یو ٹی ٹی سیل منٹس اگلے پورے دیس دن کے لیے کیونکہ یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو موسیقی 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 خوش حامدید ناظرین اور اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ نوائی وقت سے اور نوائی وقت کی ایک چار کالم صرفی ہے جی اپر حاف میں بیسیکلی یہ بناول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس ہے نیب کالا قانون مخالفین کے خلاف استعمال نہ کیا جائے پی ٹی آئی کالزم تنظیموں کے تعاون سے الیکشن جیتی عظیم چوئی شاہب کل بلاول بھٹو بڑے اگریسیف نظر آئے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے مقدمات کے انقریب تو نہیں آگئے اپنے انجام کے آخری رپورٹ شاہد پیش کر دی گئی ہے یہ ہونے والی ہے سپیم کورٹ میں دو ان کے بڑے کنسنس کنسنس تھے ایک سو پڑی دیکھیں جس دن وہ کورٹ ڈک پک گئے تھے تو ہم نے یہ بات آپس میں بیٹھ کے کی تھی کہ وہ اپنے نانا سے گفتگو کا آغاز کرے گے باہر دکھل کے ایسا ہی ہوا پھر انہوں نے اپنے والد کا والدہ کا دکھت بھی کیا اور میاں نواز شریف تو کہیں پیچھے رکھا انہوں نے وہ ایک خاص بخصت کے لیے میاں نواز شریف سے ملنے گئے تھے وہ سامنے آ جائے گا کل کچھ آ بھی گیا ان کا کنسن تھا کہ ان کا مقدمہ پنڈی میں ٹرائل کیوں ہوگا ٹھیک پنڈی نیاب کوڈ میں ٹرائل کیوں ہوگا یا پنڈی میں انویسٹیکیشن کیوں ہوگی کراکی میں شجیر محمد کا مقدمہ جب ٹرائل ہو رہا تھا اس کی انویسٹیکیشن ہو رہی تھی تو ان کے کمرے سے تو بہت سارے لوازمات نکلتے تھے اور رات کو گھر چلے جاتے تھے ایمبولنس کے ڈرائیور بن کے اور مزرس اپنے گھر میں رہتے تھے صبح وہ جیل آ جاتے تھے یہاں ہسپٹل آ جاتے تھے یہاں آسف زرداری صاحب بھی پنڈز کے ایک پورے بلوک میں رہے ہوئے ہیں جب انہوں نے قید کٹی ہے جی انہوں نے قید کٹی یہاں حوال آتی تھے یہاں وہ رہے کل جو براول صاحب بولے اس میں انہوں نے دہشتگرد تنظیموں کا ذکر کیا ان کی اپنی والدہ کا قتل جو ہے وہ بھی دہشتگردی کا نتیجہ تھا ان کے والد محترم نے سکوٹ لینڈ یارڈ سے بھی لوگ منگوایا ہے اکرام متحدہ سے بھی منگوایا ہے وہ ریپورٹیاں میں در دیتے ہیں وہ صدر پاکستان سے حکومت ان کی تھی پانچ سال پورے کیے پانچ سال پورے کیے اور ان پانچ سالوں پر وہ یہ فخرت کہتے ہیں کہ کراچی میں اتنی ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے کیا کہ اب لوگوں کو مر کے جگہ نہیں مل سکتی کبرستان کے لیے بھی دینالے میں گر کے مر جائیں تو مر جائیں وہاں صورتحال جو ہے کراچی میں وہ یہ ہے کہ حکومت انتہائی کرپشن کے عالی مقام پر پہنچی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ اب کا سابق وزیر اعلیٰ خود اب مراد شاہ کے والد محترم مرنے سے کچھ حرطہ پہلے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور بیل کرائی اور نیف کے مقدمات تھے ان پر عبداللہ شاہ کیا ہے وہاں انویسٹیکیشن ہو نہیں سکتی وہاں انویسٹیکیشن کرنے والے لوگ جو ہیں یہ جج ناظم بھی ایک مار دیئے گئے تھے اللہ جانے کس سے مارا اٹھے بھی ایک جسٹ ہے وہاں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے وہاں انویسٹیکیشن کرنے والوں کو مار دیا جاتا ہے وہاں گوائی دینے والوں کو مار دیا جاتا ہے وہاں مقدمہ سننے والوں کو نہیں چھوڑا جاتا اگر مقدمہ یہاں اسلام آباد میں یا پنڈی میں زیر سماد یہ زیر تفتیش ہوگا تو یہ پاکستان ہے نا حکمرانی تو آپ یہی آگے کرتے ہیں تقریر بھی آپ یہی آگے کرتے ہیں پاکستان سے باہر تو نہیں ہے یہ اور جو بات انہوں نے قومی اسمبلی میں کہی تھی جس پر بہت تنقید کی گئی اور کی جانی چاہیے تھی کہ وہ اس وقت پہ جبکہ یہ چین نے اگر ویٹو نہ کیا ہوتا تو معاملات ہمارے لئے اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں وہ یہ تروانا چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے انڈیا کی زبان بول رہے تھے انڈیا کی زبان بولتے بلتے وہ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں چار دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ان کی پارٹی کو اقتدار بلا ستر کا اقتدار بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اداروں کو گالی نہ دے وہ سیاست کرے اور اپنی سیاست کو کرے ایمانداری کے ساتھ اور اگر ان کی ایمانداری کہیں شکوشبہ سے بالا نہیں ہے تو پھر اتصاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں صاحبہ یہ بتائیے کہ چوہی صاحب نے تو خیر پچھلی ہشتری کی طرف بھی لے جانے کوشش کیے لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کی ٹائمنگ اور اس کا جو لہ جا ہے آپ کے خیال میں وہ کیا بتاتا ہے وہ کیا میسج دے رہا ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قریب آگئے ہیں یا آ چکے ہیں دیکھیں فیلحال تو میرے خیال میں یہ اپوزیشن کی انزائیٹی صاف طرح سے نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بھی کوئی میرے خیال میں اتنی انہونی بات نہیں ہے جیل بھرنے کی بات انہوں نے کی ہے اس کی دھمکی دی ہے لیکن اب جو سیاست وہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کر رہے ہیں اگر وہ اپنے نانا کا وقت سمجھتے ہیں تو یہ وہ وقت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے دور میں اور ان کی والدہ کے دور میں تو جو چیزیں ہوئیں لیکن یہ جو گزشتہ دور گزرا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لوگوں پر آیاں ہو چکی ہیں اسی وجہ سے دوسری رفعہ میں اس وقت جو نواز شریف کے بعد مینڈیک تھا وہ پیپلز پارٹی کو کہیں پہ بھی کسی طرح سے بھی نہیں ملا ہے جہاں تک بات ہے پولٹیکل جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے دیکھیں پولٹیکل سسٹم کو سمجھنے کے لیے یا جو ڈیموکریسی کی یہ بات کرتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے تو ڈیموکریسی آپ اپنی پارٹیز کے اندر لکھے آئیے آپ جا رہے ہیں ڈائنیسٹیز کی طرف اگر میں نواز شریف کو دیکھتی ہوں تو وہ بھی ایک ڈائنیسٹی کی بات کرتے ہیں اتنے عرصے سے میں معافی چاہتا ہوں لیکن چونکہ وقت بہت مقصر ہے اگر آپ اس کی ہسٹری میں چلے جائیں گے یا سیاست کی قسموں پر بات کرنی شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی دائیسٹیز یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کل انہوں نے حوالہ دیا کہ ریسپانس آیا حکومت کی طرف سے اس کی تفصیل کیا ہے دیکھیں فاروق صاحب میں سمائی تھا ہوں کہ جتنے بڑے ایشوز بھی ہوں میکسیمم کیا کسی کو پھانسی لگ جائے گی جن کی وجہ سے یہ سارا بلیم قومی آداروں کے اوپر کیا جا رہا ہے ٹائمنگ دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ آج یو این کے اندر قراردار کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے اس دن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے تعلقات ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ کدھر گئی نیشنلزم کیا آپ چالیس پچاس سال سے یہ سارے اس ملک کی وجہ سے ان کا نام نہیں ہے کسی اور وجہ سے نام ہے جتنے مزید اختلاف ہاتا ہے میری بزارش ہے سب سیاستدانوں سے نیشنلزم کو بلکل رکھیں کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ڈائیسو بندوں کو مروانے کے لیے بیج دیں بومیٹرائیس کے لیے کبھی آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں یہ دو چہرے ہیں ان کے مشکل وقت آئے تو قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ابھی جب بھارتی جہریت کی بات ہوئی تو اس وقت تمام جو سیاسی جماعتیں تھی وہ ہمیں ایک سفہ پہ ایک جگہ پہ نظر آئیں انٹرنل پالیٹکس کے اپنے تقاضی وہ کرتے ہیں لیکن اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان آپ کی پہلی اور آخری ترجیح ہونی چاہیے اس کے آگے اور پیچھے اور دوسری کوئی ترجیح نہیں ہوتی تمام سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کا کھیل ضرور کھیلیں لیکن پاکستان کی قیمت پر نہیں چونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلے موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے رتنا منوائی وقت سے نوائی وقت کی آج کی لیڈ سٹوری ہے جی کرتار پر رہداری اٹاری بارڈر پر آج مذاکرات بھارت کا پاکستانی صحافیوں کو ویزا دینے سے انکار ہم تو بڑے جیسٹر دیتے ہیں آپ نے کہا ہم نے ایک قیدی بھی چھوڑ دیا ہم نے یہ بھی کر دیا ہم نے ان کا پائلٹ بھی واپس کر دیا وہ تو صحافیوں کو ویزا دینے پر امادہ نہیں ہے یہ دلی میں مذاکرات ہونے تھے اور دلی سے اٹاری پر لیا ہے شاید اس لیے کہ اگر پاکستانی لوگ وہاں جائیں گے اور پاکستانی میڈیا وہاں جائے گا دلی تک تو میڈیا سے انٹریکشن ہوگی بارڈر پر تو انٹریکشن نہیں ہو سکتی سنٹیمنٹ سے باقیت نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ وہاں اگر ہم بارے لوگ جائیں تو پھر دیگر معاملات بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو پاکستان کی ایمبیسٹی کے ساتھ ان کا روئیہ ہے وہ بھی ہمیں پتا چل جاتا دلی میں وہ تو ویسے ہمیں پتا ہی ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے لیکن جنرلسٹوں کو ویزا نہ دینا یہ تو بہت بھی معیوب ہے یہ تو گھٹیا آٹ کرتا ہے رائٹ ہے جنرلسٹ کا پوری دنیا میں تھی صافی تو ہم نے بلائے تھے جب ہم نے بلائے نہیں تھے سرائم مینسٹر سے بلاقات براہتی بلاقات سپیشلی کروائی گئی سرائم مینسٹر نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیئے جس کو وہ خود ریکارڈ کر کے لے کے گئے انفرمیشن مینسٹر نے ان کے اعزاز میں کھانا دیا جہاں ان کو رکھا گیا ان کی خدمت خاطر کی گئی ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ان کو جو انفرمیشن درکار تھی وہ دی گئی اور اس کے ساتھ سرائم مینسٹر سے وہ ملنا چاہتے تھے اس سے ملوائے گیا سب پچھ کیا اس کے ساتھ ساتھ صورت جتی وہ یہ تھی کہ اس جگہ پر جہاں یہ ایونٹ تھا وہاں بھی ان کو پہنچایا گیا باعث طریقے سے پاکستان نے ایک گوڈویل جسٹر دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ سکھ اپنی عبادتگاہ اور اپنے مقدش مقامات بلا روکٹوں کا آسکے بھارت کے ہندووں کو یہ پکند نہیں ہے بسیکلی وہ یہ نہیں چاہتے کہ سکھوں کو بھی کوئی فیور ملے سائمہ شبیل صاحبہ یہ جو پاکستانی وفد کی جو قیادت کر رہے ہیں دفتر خارجہ کی تنظمان محمد فیصر وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ بات چیت سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے کا آپ کو لگتا ہے دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے امید کرتے رہے ہیں کہ بات چیت سے کوئی بہتری کا راستہ نکلتا ہے بات چیت ہی سلوشن ہوتی ہے ہمیشہ سے لیکن این وقت پہ اکثر اور بیستر بلکہ ہمیشہ ہی شاید کوئی شازو نادر ایسا موقع ہوگا کہ جہاں پر نہیں ہوا سشمت اور راج ہوں یا ان کہیں کسی لیول کی بھی قیادت ہو سیکچی خارجہ کے مذاکرات ہوں یہ لوگ این وقت پہ جو ہے وہ مکر جاتے ہیں ایک تو ان کی یہ بات کتارپور جو کوریڈور ہے رہ داری ہے اس کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کے اوپر غیر سنجیدہ رویہ پوری دنیا نے دیکھا بھارت کا پاکستان نے کس سنجیدگی سے اس کو لیا اس وقت اب پہلے تو انہوں نے زائرین کو جنہوں نے عجبیر شریف جانا تھا پاکستانی زائرین کو ان کو ویزا نہیں دیا اور ان کے پاسپورٹ بھی رکھے ہوئے تھے اس کے بعد اب انہوں نے جو صحافیوں کو ہے وہ اپروچ نہیں کرنے دیا ہے پاکستانی صحافیوں کو اٹاری تک جانے کی اجازت نہیں ہے یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چین نہیں ہو سکتا ان کے اندر ڈر ہے خوف کی فضاء ہے کشمیر تک یہ کسی کو نہیں مقموضہ کشمیر تک یہ کسی کو نہیں پہنچنے دے رہے آپ کیوں ڈر رہے ہو آپ اگر اتنا فیئر پلے کر رہے ہیں تو یو این موگب کے نمائندوں کو آپ کیوں نہیں اپروچ کرنے دے رہے اور اس کی اوپر اقوام متحدہ کو بھی بات کرنی چاہیے کہ آپ اس قسم کی اگر اتنا ہی آپ کے فیئر پلے آپ کر رہے ہیں اور آپ کے کلیر ایکشنز ہیں تو پھر آپ کو ڈر کس چیز کا ہے کیوں اپروچ نہیں کر رہے اور اگر آپ کا دل اتنا چھوٹا ہے تو پھر بحیثیت قوم ایک چھوٹے دل کی قوم سے ہم کیا لڑیں گے ہم کیوں لڑیں ان سے ہم تو ان کو جیسٹر ہی دے سکتے ہیں کہ آئیے امن کی طرف آئیے اگر آپ نہیں ہیں تو ہم سے پڑھ لیجئے امن کا سبق ایک فکرہ عزائز صاحب میں آپ سے بھی لوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے کرتارپور رہ جاری کا آپ بھی بیزا کی اپلیکیشن دینے والوں میں شامل تھے تو کیا جواب ملا آپ کو دیکھیں میں کل انڈین ہائی کمیشن گیا تھا اور دیکھیں ہم نے کوریڈور کے پوائنٹ ہوئی اس سے جب آئی تو تیس صاحبیوں کو جیسٹر نے بھی اپلائی کیا تھا پورے پاکستان سے صرف چھے صاحبیوں نے اپلائی کیا تھا جس میں سے میں بھی شامل تھا لیکن میں ایک گھنٹہ انڈین ہائی کمیشن میں رہا ہوں انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے کوئی مشکل انہوں نے جواب نہیں دیا پھر انہوں نے اسی وقت پاسپورٹ واپس کر دیا اگر ہماری اپروول آگئی جس کی امید نہیں ہے یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت نہیں ہے اگر امید نہیں ہے تو اس کو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں بھارت کا رویہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کی آو بھگت آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ کون ام چاہتا ہے اور کون جنگ چاہتا ہے فیصلہ تو بھارت نے کرنا ہے کہ وہ گاندی جی کے ماننے والے ہیں یا مودی جی کے ماننے والے ہیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب اگلی خبر کے انتخاب ہم نے ایکسپریس اخبار سے کیا ہے اور ایکسپریس اخبار کی ایک تین کانون سٹوری ہے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس انٹی منی لانڈرنگ دفعات کو انصداد دہشت گردی کانون میں شامل کرنے کا فیصلہ تو تیزی سے ہم جو ہمارا سمجھ دیجئے کہ دسپلن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف چل پڑے ہم انٹرنیشنل پریشر کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یہ جو ایف ایف کے معاملات ہیں یہ نازک مرہد وہاں پہ بھی بارد بیٹھا ہوا ہمارے خلاف وہ کوشش کر رہا ہے اور ہم اس پہ اتجاد کرنے ہیں کہ یہ متاثب ہے یہ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اس کو ہٹایا جائے لیکن وہ ابھی تک وہاں پر مسلط ہے جتنے بھی کسی چھوٹا بڑا جیسا تیسا بھی اعتراض کیا جا رہا ہے ہم اس کو اپنی فلاہ کے لیے اپنے ملک کی بہبوت کے لیے اپنے استعقام کے لیے اپنی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک مثالی ملک بن کر دنیا کے سامنے آئیں جس میں خوشحالی ہو استعقام ہو جس تک کوئی الزام نہ لگایا جا سکے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے جو معاملات تھے پاکستان میں بینامی کے جو معاملات تھے وہ ایک عرصہ تک چلے لیکن اب نہیں چل سکتے اب یہ تمام کے تمام ذابطے اور قانون کے تحت ہیں اور اب ان پر سزائیں بھی ہوں گی ان پر گرفتاریاں بھی ہوں گی ان کی نگرانی بھی ہوگی ہمارے وزیر خزانہ نے کل یہ کہا کہ ہم جو اقدامات ایس بی آر میں کریں گے جس طرح کے وہ دنیا بھر کو مل جائیں گے ہم ورلڈ بینک کے ساتھ ان کو منسلک کر دیں گے ہر چیز ٹرانسپیرٹ ہوگی جس کا دل چاہے جو مرضی دیکھ لے ہوای پر چھپانے کو کچھ نہیں ہوگا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم ایکٹ کر رہے ہیں اور جب ہم ایکٹ کر رہے ہیں تو ہم ان چیزوں پر ایکٹ کر رہے ہیں جنہیں ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو خود ہمارے اپنے مفاد میں ہے صاحبہ شبیر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں انسزاد دہشت گردی کی تو لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ مانی لانڈنگ کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ کیسے ملتا ہے یا یہ جو ہم حوالہ اور ہنڈی کا استعمال کرتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ کیسے ایڈوکیٹ کیا جائے دیکھیں جی اب یہ حوالہ اور ہنڈی جو ہے یہ صرف دہشت گردی کے لئے تو استعمال نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی جو عام طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی طریقے سے لیکن وہ فنانشل کرائم ہے اس کا ملکی معیشت کو نقصان ہوتا ہے ملکی معیشت کو جو نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے حوالے سے ابشلی حکومتیں بہت اچھے اقتماعت نہیں کر سکی ہیں نہ ہی لوگوں میں شہور بیدار کر سکی ہیں ہر پاکستانی بھی ہمیں بحیثیت پاکستانی بھی اپنی ذمہ داریوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ٹیکس چور بھی ہیں ہم اس قسم کی جو خرافات ہیں اس میں ملوث ہیں جہاں پہ چار پیسوں کا فائدہ ہوتا ہے ہم ملک کے مفاد کو پس پس ڈال دیتے ہیں بیک ورنر پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بحیثیت قوم بھی ہمیں سمجھ نہیں ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی اس کے جو اقتماعت کرنے ہیں میرے خیال میں وہ بہت جلد کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے بھی پے پال کا بھی ایشو جو ہے وہ ابھی سامنے آیا ہے اور میرے خیال میں اس سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزیں جو ہے دیکھئے پے پال یا اس جیسی کوئی سرویس جو کہ سارف کے انٹرسٹ کا تحفظ یقینی بنا سکے اس کو میرے خیال میں بہت پہلے پاکستان آجنا چاہیے گی بہت پہلے آجنا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی آجائے تو بہت میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ ناغذیر ہیں اور منی لانڈرنگ اور اس قسم کی جو تیارر فینینسنگ ہے اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس پاکستان اب بہت اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے اور انشاءاللہ میرے خیال میں آگے بھی رکھ لے گا ہمیں ملکی جو مفاد ہے اس کو سب سے آگے رکھنا ہے اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کی دو چار روپے کے فائدے کے لیے قوم کا نقشان مت کیجئے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے ڈیلی ٹائمز سے اور ڈیلی ٹائمز نے آج اس پیسل کی جمعائی ہے پاکستان فیسنگ ٹاف سیچویشن آن ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز فارن منسٹر تو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں کی صورتحال جو ہے وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے مسائل ہیں ہمارے لی بزنس لیڈرز کی کانسنس پر کتاب کرتے ہیں وہ نے اس پیسل کے ازاد کیا بھارت ہمارے مشرق پر موجود ہے اور بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ تو گولے بھی آکے پھر کر رہے ہیں وہ تو آپ کہنا چاہیے کہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہوں وہ تو بھارت خود دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں کس طرح کا ظلم کر رہا ہوں پہلے تو کشمیر میں کرتا تھا الو سی پہ کرتا تھا اب تو وہ اس سے آگے آگے ہیں اس پر پوری دنیا میں آہو بقا بھی ہے شہر بھی ہے بھارت کو رکنے کی کوشش بھی ہے اور تمام ملکی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہو لیکن بھارت نہیں چاہتا کہ یہ بہتر ہو بھارت کی ایک پروکسی وار ہے جو اکوانستان میں وہ ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے اکوانستان کے راستے ہی سے اس کے دہشتگرد پاکستان آتے تھے ہم نے اپنے پورے بارڈر کو فنس لگانی شروع کر دی بھی ہے جس پر بہت ریٹیلی ایٹ کیا گیا تھا بھارت ہی کی فائننسی کے نتیجے میں بلوچستان میں دہشتگردی ہوتی تھی بھارتی کی فائننسی کے ذریعے صوبہ کے پی کے میں ہوتی تھی یا پورے پاکستان میں ہوتی تھی اور ان کے وہاں لوگ ٹوینڈ ہوتے تھے ان کے سٹیکس ہیں بہت زیادہ وہ یہ نہیں چاہتے وہاں استحقام اور جن اگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ کسی خیر نتیجے پر پہنچ جائیں بھارت تکلیف میں ہیں اور بھارت ہی کے کہنے پر افغانستان کے کچھ اناثر زیادہ نہیں کچھ اناثر سلیکٹیف اناثر پاکستان کے لیے ماحول کو گرب کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں ساہمہ اس سے پہلے کہ میں آپ کا ٹیٹل ہوں اس خبر کے حوالے سے ایک اور خبر بھی شائع ہوئی ہے دوسرے اخبارات میں نے بھی اس کو شامل کیا ہے کہ وہ جو مہاتیر محمد ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان 23 مارس کے موقع پر وہ مہمانیں خصوصی ہوں گے تو پاکستان کی سفارتی تنائی والے تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ تو اب ختم ہو گیا معاملہ جو لوگ یہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا دیکھیں یہ جو بیچنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کون تھا انڈیا فور فرنٹ پہ اور کچھ ایسی عالمی طاقتیں جو اس کے بیک پہ تھی جن کا اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور جو انڈیا کو مجھے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہیں انسین کے جو کہ ان کی میرا خیال میں ایک ایسی سوچ ہے جس کو کہ ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے جس کے اوپر بہرحال اس کے حوالے سے پیسے صرف اتنا کہوں گی کہ مہاتی محمد صاحب جو تشریف لارہے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی بہت سارے ملکوں کے دورے کیے ہیں یہ بڑے خوش آئیت بات ہے اس سے پہلے بھی چائنہ کا دستہ بھی شامل ہوا تھا پچھلی کچھ دو سال پہلے کی بات ہے چائنہ کے ایک بہت بڑا فل فلیج دستہ شامل ہوا تھا دیس مارچ کی پریڈ میں ہمیں عالمی سطح پر پریڈ کے بارے میں پذیرائی حاصل ہوتی ہے اور اس وقت ابھی پچھلے ایک دیر ہفتے میں تین چار جو بزرائے خارجہ اور مختلف ملکوں کے انوائز نے بڑے اہم انوائز نے پاکستان کا دورہ کیا ہے تو یہ مو بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ پاکستان کو سفارتی تنہائی کیا یہ کریں گے یہ جو آپ نے فارن وزیٹرز کی بات کی ہے جو دیلیگیشنز اور یہ بڑے بڑے لوگ جو آئے اس کے لیے تو پیدر پیہ اور یکے بات دیگرے کی دونوں ٹرمز استعمال کی جا سکتی ہیں عظیم ٹیسٹا پچھلے محاتین محمد تو آئیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئیں گے ترکی چین وغیرہ سے بھی لوگ آئیں گے محاتین محمد کے بارے میں میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ان کی ایک کتاب ہے ایشیا کا مقدم اس سب لوگ پڑھنی چاہیے پاکستان میں جنرلسٹوں کو پڑھنی چاہیے پالیٹیشنز کو پڑھنی چاہیے دانشوروں کو پڑھنی چاہیے کہ ایشیا کے بارے میں جو ان کا وین ہے جو پوٹنچل ہے ایشیا کا پرائمز کا بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور وہ توفہ بھی محاتین محمد کتاب بھی کا دیتے ہیں دیکھئے وہ جو لک ایسٹ کی پالیسی ہے اس میں پوری تھیوری بیان کی گئی ہے محاتین محمد نے ایشیا کا پوٹنچل بیان کیا ہے اگر دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے تو آپ کو آپ کے مستقبل کے جو روشن امکانات ہیں وہ بالکل سامنے آپ کو نظر آئیں گے اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں جی اور اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ دنیا سے سپورٹس سے متعلق اور پی ایس ایل جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں آ گیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ تین میچ ٹوٹل رہ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو حتمی طور پر پتہ چلے گا تو آج دنیا نے جو سرکی جمعیہ جی کوئٹا گلیڈیئیٹرز فائنل میں پہنچ گئے ظاہر فاروق ملک صاحب یہ کوئٹا تیسری مرتبہ فائنل میں آیا ہے تو کل میٹ تو اچھا ہوا اگر پول آرڈ دو گیندے اور کھیل جاتا تو شاید نتیجہ مختلف بھی ہو سکتا تھا یہ ہے بسوٹل تینکشو جی ایک تو یہ دیکھے کہ وہ لے کے کہاں سے میچ ہوگی ہے کانچ وٹے ان کی گرگی تھی سو کے اوپر آپ دیکھیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی رنز کے لگ بھگ انہوں نے جو میرا خالے پارٹنر پر سپ رہی ان کے اٹھتیس بالوں کے لگ بھگ تھے اب ہوتا یہی ہے کہ جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں ان کو میچ فینش کر کے آنا چاہیے لیکن سوردیار بھی ماردار کی تھی آپ کو یہ بھی پتا ہو ان کے پلیئرز زخمی بھی ہو گئے تھے بولر فوات جو ہے ان کے موقع پر گیند لگی ڈیفیسٹ بھی تھا ان کے لیکن پھر دیکھیں تو یہ ربہ کام آیا اور شین وارسن نے جس طرح آخری اوور کروایا اب ان کے پاس اچھا شین وارسن نے تقریباً ایک سال بعد بالنگ کی تو اب اس کے پاس آپشن نہیں تھی میں دعا دوں گا کس انداز کے اندر آخروں نے کیپٹنشپ کی اپن اچھے جو بولر تھے وہ ان کو جوٹرائز کیا اور پھر دیکھیں کہ سویل تنیوی کے بھی اوور ختم ہو گئے تھے پھر اس کے بعد ان کے جتنے بھی سنین کے بھی بولر ختم ہو گئے اور آخری اوور بڑا تذبذب تھا لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اچھی کیپٹنشپ کی اور ایکی سکور آپ کو پتا ہے چاہیے تھا آخری اوور کے اندر اور اس کو انہوں نے مینج کیا اور جب آپ کو پتا ہے دو گندوں کے اوپر سات رنگ بن جائیں اور ماردار والے بیٹسمن ہو جو چوکے چکے لگا رہے تھے انہوں نے کسی کو بکشا نہیں تھا ایک ایسے موقع کے اوپر وکٹ کا گھرنا اور یہ کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انٹرٹین کرنا اچھی کرکٹ ہونا اور جو انٹرنیشن کرکٹر آئے ہیں جیسا آج کے میچ کے لیے آفٹر پرڈیشن کیا ہے میرا خیال ہے کہ اسلامباد جو ہے دیفینڈنگ چیمپئن بھی ہے کراچی جو ہے وہ مشکل سے انہوں نے کوالیفائی کیا آپ کو پتا ہے آخری میچ لو وہ ہارے ہوئے ہیں جب ٹیم آخری میچ ہار کے پھر جاتی ہے میچ کے اندر اس کا وہ کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوا ہوا ہوتا ہے اور جو وہ جیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا کوٹا گریری ایڈرز کے خلاف آخری اوور کے اندر اس طرح ہی جیتے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسلامباد جو ہے اس کے بعد میچ ہوگا فائنل کے لیے اسلامباد اور پشاور زلمی کا میچ ہوگا آج کے میچ میں مجھے کچھ پرڑا جو ہے وہ اسلامباد کا بھاری نظر آ رہا ہے اسلامباد کا پرڑا ان کو بھاری نظر آ رہا ہے عظیم چوئی صاحب یہ کل جو میچ ہوا اس کے بعد ایک ٹیم تو فائنل میں براہ رات چلے گی کوٹا گریریری ایٹرز اب پشاور زلمی کے پاس ایک چانس اور ہے آج جو الیمنیٹر ہوگا جو ٹیم میچ آ رہے گی وہ تو ٹورنمنٹ سے اٹھ ہو جائے گی جو جیتے گی اس کو پشاور زلمی سے کھیلنا ہوگا اور پھر ان دونوں میں سے جو جیتے گا وہ فائنل کلے گا لیکن میں چاہتا ہوں دیرن پاکستان میں اسی طرح پاپولر ہے لیکن میری یہ بھی خواہش ہے کہ اسلامباد جو ہے وہ ٹائٹل جیت کر رہا ہے اسلامباد کی وہ پوٹینشل مجھے اس طرح سے لگ نہیں رہی یہ آپ کا چاہر ہے مجھے ہوئے لگ رہے ہیں یہ آپ کا چاہر ہے چونکہ کسی بھی ٹورنمنٹ کیلدر آپ نے دیکھے ہیں کہ بڑی ٹیم ہوتی ہے ایک شارٹ کومنٹ مجھے آپ سے اور آپ سے چاہیے یہ جو بھارک نے اس دن فوجی ٹوپیاں پہن کر میدان میں ہوترے تو اس کے بعد تو بیڑا غرق ہو گیا یہ وہی تسلسل ہے کہ ستائیس تاریخ کے بعد ان کو پشمانی ہوئی ہے ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے اور دیکھیں فوجی ٹوپی کا انجام کیا ہوا اس سے پہلے دو میٹ نہیں چکے مجھے عزین چوزی شاہب کا کومنٹ چاہیئے پٹائی کرنے والا پاکستانی ہے پٹائی کرنے والا پاکستانی ہے اور جائے صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ٹوپی پہنانا ان کا قانونی تھا آئی سی سی کیسے اجازت دے سکتے ہیں ایک نوبل کاؤز کے لیے تو اجازت دے سکتے ہیں پینک ریبل لگا لیں وائٹ ریبل لگا لیں کچھ کیپ پہن لیں فوجی ٹوپی کا کیا کام ہے کرکٹ کے اندر دیکھیں کہ جو آئی سی سی ہے اس کے اوپر بھی اجارہ گاری جو ہیں وہ انڈیا کی حیثہ آپ کو بھی پتا ہوں کہ جو معاملات ہیں آپ کے خیال میں بھارت کا جو کرکٹ پر انفلوئنس ہے وہ آئی سی سی کے اوپر آپ کو اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کریں مجھے قیدار صاحب ہمارے منتظر ہیں کہ ہم کب ان کی طرف بڑھیں اور جانے کہ آج انہوں نے کس کی کلاس ایک جملہ سپورٹ کے بارے میں بار 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 بات کر رہے تھے وہ جو انہوں نے فوجی ٹوپی پہنی اصل میں یہ نشاندہ ہی ہوتی ہے کمزور چیزوں کی جیسے کینسر ہے یا پیوڈ مریض ہے اس کے لیے پہنتے ہیں وہ ربن لگاتے ہیں تو زیادہ کمزور فوج کیلئے انہوں نے تاہیے اس کو ذرا آج جی پنجاب اسمبلی کی تنخاؤں میں جو اضافے ہوئے ہیں اچھا میں عظیم چولی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی غریب ارکان اسمبلی ہیں جیسے میراج خالد ہوتے تھے جو آپ بے چمار نام بتا سکتے ہیں کروڑا روپیہ لاکھوں روپیہ لگا گئے اسمبلی میں آتے ہیں پھر بھی تنخائم میں جیسے ہمینیاتی خدمت پر کیا ہوتی ہے زائد فاروق ملک صاحب اچھا پہلے کومیٹ عظیم چولی صاحب راہی ریڈی لگایا کرتا تھا جی بہتلا بات سے وہ بلکل آپ نے درست کام بھی لیکن وہ مسائلیں اب نہیں رہی آپ نے بارہ پلات بیش دی ہے سیاست میں باقی سب لوگوں نے بہت پلات بنائے ہیں جناب سائمہ جی میں بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں عام آدمی کے حالات آپ ٹھیک کریں اس کے بعد اپنا سوچیں تو آپ کو کوئی لیڈر مانے گا جائے صاحب بہترین انداز میں انہوں نے جو کلم ہے اس کو استعمال کیا ہے اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ جو کرنٹ ایشیوز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنا لکیروں کو سے جو سکیچ بناتے ہیں میں سمجھ دوں ان کو مباربہ دینا چاہیے میرا حالی دودھ بیٹا کرتے تھے بارچی میں ڈال کے یہ ہم پھر کسی اور دن اس کو ڈسکس کریں گے یہ بڑی زبردست باتیں ہیں لیکن یہ ہمارا وہ درکشہ ماضی تھا جس کی اب ہم کلاش کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آج کے پروگرام سے یہی کچھ کرنی دے ہے آج بہت زیادہ پانی پیئیں اور شگر کو کنٹرول رکھیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں عظیم چلی صاحب آپ کا بہت شکریہ سائمہ شبیر آپ کا بہت شکریہ زائد فاروق ملک صاحب مزر شہدہ صاحب اور پوری ٹیم کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیر ضرور دیجئے گا اللہ نگے پانے